ہم لوگوں نے بنایا پٹھا اور اس کو پہلے چنہ کے دال کو فلا دیئے تین سے چار گھنٹے تک اور چاول کو بھی الگ فلا دیئے الگ الگ دونوں فلا دیئے اور دونوں کو الگ الگ پیسنا ہوتا ہے چاپر میں چنہ کے دال کو چاپر میں گراؤن کر دیئے اور اس کے بعد اس میں ادرک تو نہیں پڑتا ہے لیسون اور گرین چیلی گارلک یہ سب چیزیں امپورٹنٹ ہیں اور اس میں حلدی نمک جیرہ ہنگ یہ ملا کے اچھے سے رکھ دیئے اور اب ڈو کو تیار کرنا ہے تو ڈو کے لیے بھی جو چاول جو فلا کے رکھے تھے اس کو بھی بلینڈر میں پیس دیئے اور آپ اچھے سے پائن ڈال کے پیس سکتے ہیں کوئی بات نہیں جتنا پانی اس میں چاہیے پیسنے کے لیے اور اس کے بعد جو ہول ویٹ آنٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ ڈو کو تیار کر دیئے اور بس اس کے بعد اپنا یہ اس طرح سے ہم لوگوں نے اس کو بیل کے اور سٹفنگ کر دیئے چنہ کا ڈال کو اور بس اس کو سیپ آپ جیسے بھی ڈیزائن بنا لیجئے اس میں اور اس کو بنا بنا کے اور کھولتے ہوئے پانی میں ڈالنا ہے تو ابھی دکھاتے ہیں آپ کو یہ شعرے ہو گئے اتنے اب یہ کھولتے ہوئے پانی میں پہلے تیل کو ڈالنا ہے مجھے اور اچھے سے پانی میں چاروں طرف مکس کر لیجئے مکس کرنے کے بعد اور اب جو ہے سب ایک ایک کر کے ڈالنا ہے اس میں شعرے کو ڈال دیجئے دھیم لے دھیرے ڈالتے ہوئے اور اس کو چلانا نہیں ہے جب تک تھوڑا سا کھولتے پانی میں اس کو بوائل نہ ہو جائے سو اب بس اس کو 20 منٹ تک 30 منٹ تک بھی آپ اس کو کوک کر سکتے ہیں اور بس اس کو بس ہر دو دو منٹ میں دیکھنا پڑے گا آکے سٹر کرنا پڑے گا اور بس اس کو کور کر کے اور کوک کرتے رہنا ہے ادھر میرا یہ جیادہ والا پہلے ڈال چکے تھے وہ بھی ہو رہا ہے اس کا پانی جو ہے گڑھا ہورہ ہے اس کا پانی جو ہے گڑھا ہورہ ہے اس کا پانی جو ہے گڑھا ہورہ ہے سوڑی سوڑی ready to done now تو یا الموستے آر جانا لے بھی موستے آر جانا یہ دیکھئے کتنا سندر لگ رہا ہے اب بس یہ آپ اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں فریجر میں اور ایبری ڈے آپ گرم کر کے جتنا تھوڑا زیادہ جتنا کھانا ہے کائیے اس اس لیے تو ایت موستے آر جانا جانا آپ ڈیوان موستے آر جانا